نائنٹھ کلاس بلوچستان بورڈ اور اس کی ریویو ایکسرسائز نمبر 11 کو ہم سالف کریں گے جس کا پہلا question ہے fill in the blanks اور اس میں پہلا پارٹ ہے کہ inner parallelogram opposite sides are تو ہمیں پتا ہے کہ parallelogram میں جو opposite sides ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں congruent ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے congruent اور parallelogram کی diagram بھی ادھر بنا لیتے ہیں ایک دفعہ ہمیں clear ہو جائے گا کہ کس قسم کی diagram ہوتی ہے اس کی opposite sides congruent ہوتی ہیں opposite side parallel ہوتی ہیں اس کی یعنی کہ جیسے یہ اگر ہم اس میں دیکھیں یہ والی side جو ہے اس کے opposite یہ side آ رہی تو یہ آپس میں برابر ہوں گی اور same جو یہ والی side ہے وہ نیچے والی side کے ساتھ برابر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ parallelogram کی جو diagram تھی اس لی بنائی تاکہ ہمیں ایک idea ہو کہ parallelogram دکھنے میں کیسا ہے دیکھنے میں کس طرح سے نظر آتا ہے تو یہ ہم اس طرح سے بات contestant کر سکتے ہیں ہم next جو part ہے second وہ آپ سے discuss کرتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ inner parallelogram opposite angles are اس کا یاد رکھیں اس کے opposite angles بھی کیا ہوتے ہیں congruent ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی diagram میں دوبارہ ہم اگر دیکھیں ent ٹھیک ہے یعنی چلیں اس کی diagram میں یہاں پر لے کے آتا ہوں share کرتا ہوں آپ سے کہ جیسے opposite ہم نے کہا sides congruent ہیں parallelogram کی اسی طرح opposite angles بھی برابر ہوتے ہیں اس کا reason کیا ہے کیونکہ opposite sides parallel ہوتی ہیں parallelogram میں یہ side جو ہے اس side کے ساتھ parallel ہوگی اور opposite side یہ جو dc ہے وہ b کے ساتھ parallel ہوگی تو اگر یہ parallel ہے تو parallel lines کے alternate angles برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جب یہ angle آپ بنائیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کے opposite جو یہ angle آ رہا ہے یہ آپس میں برابر بنیں گے اب یہ alternate angle نہیں ہے لیکن یہ اس لیے parallel ہیں اس لیے برابر ہیں کہ یہ lines parallel ہیں ٹھیک ہے یا یہ دیکھیں تو یہ والی sides آپس میں parallel ہیں ٹھیک ہے تو سیم اسی طرح جو angle a ہے وہ angle c کے ساتھ برابر ہو parallel ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم proof بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم through diagram مطلب جو theorem ہے اس کے ذریعے اس کو proof بھی کر سکتے لیکن یہاں پر جو انہیں بات بتائیے آپ نے اس کو understand رکھنا ہے کہ parallelogram میں یہ opposite angles concurrent ہوتے ہیں اس کے بعد جو next part آ رہا ہے اگر ہم اس سے discuss کر لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ inner triangle medians are dash تو یاد رکھیں کہ triangle میں اگر جو triangle ہے کوئی بھی triangle ہے اس میں medians جو ہوتے ہیں وہ concurrent ہوتے ہیں concurrent means کے ایک ہی پوائنٹ سے ہمیشہ وہ medians جو ہیں وہ pass کرتے ہیں ٹھیک ہے concurrent ہوتے ہیں یعنی اگر میں for example یہاں پر کوئی بھی triangle بنا لوں چاہے right angle ہو isosceles oblique ہو کوئی بھی triangle ہو skellein ہو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس میں جب بھی میں medians بناوں گا یعنی first کرو اس side کا midpoint یہ ہے اس کو اس کے opposite vertex سے join کر دوں تو ایک median draw ہوگا اسی طرح یہ اس vertex کو اس کے سامنے والی side کے midpoint سے اگر join کر دوں تو یہ دوسرا median draw ہو جائے گا اسی طرح اس side کا midpoint یہ ہے اس کو میں اگر اس کے opposite vertex سے ملا دوں بلکہ اس کو تھوڑا سمجھے نیٹ کر کے draw کرنا ہوگا کہ اگر اس vertex کو اس کے opposite side سے میں ملا دوں midpoint سے ٹھیک ہے فرض کریں یہاں پہ آتا ہے تو دیکھیں یہ تینوں medianز ہوئی ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ سے پاس کر رہے ہیں تو یہ concurrent ہوتے ہیں ہمیشہ چاہے جو مرضی type کی triangle ہو ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو پارٹ آ رہا ہے پارٹ نمبر 4 اگر ہم اسے study کریں تو اس میں کیا لکھا ہوئے ہیں اس میں لکھا ہوئے ہیں کہ پیرلیلوگرام دائیگنلز ڈیش ایچ ایڈر تو یاد رکھیں کہ پیرلیلوگرام میں دائیگنلز جوتے ہیں وہ بائسیک کرتے ہیں دوسرے کو یعنی midpoint سے انٹرسیک کرتے ہیں یعنی فرض کریں یہ ایک آپ کو پیرلیلوگرام نظر آ رہا ہے اس کا میں اگر ایک ڈیگنلز ڈراؤ کرتا ہوں اے سی ٹھیک ہے اور دوسرے ڈیگنلز میں اس کا ڈراؤ کر لیتا ہوں ڈی بی ٹھیک ہے اب یہ اس پوائنٹ پہ آ کے انٹرسیک کر رہے ہیں جو کہ او پوائنٹ ہے تو یہ ان دونوں کا کامن میڈ پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ ڈیگنلز جوتے ہیں وہ بائسیک کرتے ہیں ایک دوسرے کو بائسیکٹ بائسیکٹ ایچ ادر اس کو پروف کیسے کر سکتے ہیں ہم دیکھیں یہاں پہ دو ٹرائنگلز بن رہی ہیں ایک ٹرائنگل در بن رہی ہے ایک ٹرائنگل در بن رہی ہے اگر ان دونوں ٹرائنگلز میں ہم ون ون کرسپونڈنس لے لیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیڈ جو ہے اے ڈی وہ بی سی کے ساتھ برابر ہے ٹھیک ہے دوسری بات ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو یہ اینگل ہے اے چونکہ وہ اس اینگل کے ساتھ برابر ہے ٹھیک ہے وہ اس اینگل کے ساتھ برابر ہے یا اگر اگر ہم اس بات کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر بلکہ اس ٹرائنگل کو میں تھوڑا سا اور بہتر رہ کرتا ہوں تاکہ ہم اس پہ مکمل یہ بات کر سکیں کہ یہ دونوں ٹرائنگلز آپس میں کانگرنٹ ہے مطلب یہ اینگل اگر آپ دیکھیں یہ اینگل اور یہ اینگل آپس میں کیا ہے یا ورٹیکل اینگل یہ آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے جب ڈائیگرام بنائی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو اپسٹ اینگل ہوتے ہیں مطلب یہ اینگل جو کمپلیٹ اینگل ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ براہ کانگرنٹ ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ یہ لائن پیرل ہے اگر ٹھیک ہے یہ سائیڈ پیرل ہے ڈی سی کس کے ساتھ پیرل ہے اے بی کے ساتھ پیرل ہے تو اس کے جو یا یہ والی سائیڈ آپ لے لیں اگر اے ڈی اس کو دیکھیں کہ اے ڈی کس کے ساتھ پیرل ہے اے ڈی اس پیرل ٹو بی سی ٹھیک ہے تو پھر یہ ایک ٹرانسورسل ہے جو کہ ان دو پیرل لائنز کو انٹسیک کر رہی ہے تو پھر یہ اینگل جو ادھر بن رہا ہے اس کو چلے میں ڈیفرنٹ کلر میں شیڈ کرتا ہوں یہ اینگل جو ادھر بن رہا ہے اس کا الٹرنیٹ اینگل ادھر آئے گا ٹھیک ہے یہ دونوں اینگل آپس میں کانگرنٹ ہوں گے سیم اس طرح یہ والا اینگل اس کے ساتھ کانگرنٹ ہے یعنی ٹو اینگل اینڈ ون سائیڈ جو ہے وہ کرسپانڈنگ ان دونوں ٹرانگلز کی کانگرنٹ اس کا مطلب کہ یہ ان دونوں ڈیگنلز کا کامن میڈ پوائنٹ اس مین کے ڈیگنل بائسکٹی چلے تو اسی کے سے یہ بات بھی کنفرم ہو جاتی ہے اب نیکس جو پارٹ پارٹ نمبر فائف اس کو اگر ڈسکس کریں اس میں لکھا ہوا ہے اینہ پیرلیلوگرام کرسپانڈنگ انگلز آر تو یاد رکھیں کہ جو پیرلیلوگرام ہوتا ہے اس میں کرسپانڈنگ انگلز کیا ہوتے ہیں کانگرنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جو سائیڈز کانگرنٹ ہوتی ہیں ان کے سامنے جو اپسٹ اینگلز آتے ہیں وہ بھی اپس میں کیا ہوتے ہیں وہ کانگرنٹ بنتے ہیں کلیئر اس کی ڈائیگرام میں آرڈی ڈسکس کر چکا ہوں نیکس جو کوئسٹن ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جی کوئسٹن نمبر ٹو میں لکھا ہوا ہے یہ نا پیرلیلوگرام یہ ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں پیرلیلوگرام کی ہے اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ پی ایس جو ہے وہ کس کے ساتھ کانگرنٹ ہے تو یاد رکھیں کہ پی ایس کے کرسپونڈنس کس کے ساتھ بن رہی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں ڈائیگرام کو پی ایس کی کرسپونڈنس آر کیو کے ساتھ بن رہی ہے یا کیو آر کے ساتھ بن رہی ہے تو ہم لکھیں گے کیو آر کے ساتھ یہ کانگرنٹ ہوگا چونکہ اپوزیٹ سائیڈز جو ہوتی ہیں پیرلیلوگرام کی وہ کانگرنٹ ہوتی ہیں اسی طرح جو ایس آر سائیڈ ہے اب ایس آر کہاں پر ہے یہ ایس سے آر یہ کس کے ساتھ کانگرنٹ ہوگی یہ پی سے جو کیو سائیڈ ہے اس کے ساتھ کانگرنٹ ہوگی چونکہ یہ اپوزیٹ سائیڈز ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے پی کیو ٹھیک ہے اسی طرح ایس آر ترہ انگل ون جو ہے یہ آپ دیکھیں تو اس کا آلٹرنیٹ آنگل کون سا بنتا ہے ٹو یہ آلٹرنیٹ آنگل اس لئے ہیں کہ یہ جو سائیڈز ہوتی ہیں یہ پیرل ہوتی ہیں یہ آلٹرنیٹ آنگلز ہیں تو ون کس کے ساتھ کانگرنٹ ہوگا ون ٹو کے ساتھ کانگرنٹ ہوگا اسی طرح تھری جو ہے اس کا آلٹرنیٹ کون سا angle ہے 4 تو angle 3 جو ہے وہ 4 angle کے ساتھ congruent ہوگا next question discuss کرتا ہوں question number 3 اگر آپ دیکھیں جس میں لکھا ہے انہا parallelogram the values of find the values of x and y اب دیکھیں parallelogram ہے given ہمیں ہم نے x اور y کی value find کرنی ہے solution start کرتے ہیں چونکہ parallelogram میں opposite جو angles ہوتے ہیں وہ congruent ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ جو 3 y plus 18 degree angle ہے وہ کس کے برابر ہوگا وہ اس angle کے برابر ہوگا جو کہ اس angle کا کیا ہے supplement angle ہے یعنی 180 degree میں سے اگر آپ 66 degree minus کر دیں دیکھیں 180 میں سے 60 minus کریں 120 آتا ہے 120 میں سے بھی 6 نکال لیں تو 114 آتا ہے اس کا مطلب یہ 114 degree کے برابر ہے اب 3 y کس کے برابر ہو جائے گا 114 degree minus 18 degree یعنی 14 میں سے 14 نکال لوں تو 100 100 میں سے 4 نکال لوں تو 96 آتا ہے یہ 96 degree کے برابر آ گیا تو y کس کے برابر ہوگا 96 96 کو اگر آپ divide کر دیتے ہیں کس کے ساتھ 3 کے ساتھ تو یہ بنتا ہے 32 degree تو y کی value کتنی آ جائے گی 32 degree اسی طرح جو for for example for x کے لئے جو calculation ہے وہ کیسے ہوگی چونکہ یہ angle جو ہے angle a وہ کس کے ساتھ برابر ہوگا angle c کے ساتھ چونکہ ہم اس کا result لکھیں گے کہ opposite angles are congruent opposite angles are congruent in a parallelogram ٹھیک ہے تو اس وجہ سے in a parallelogram ٹھیک ہے نا چونکہ یہ diagram ایک parallelogram same اس کا بھی آپ نے reason یہاں لکھنا ہے کہ جو angle d ہے وہ b کے ساتھ congruent ہے angle d is equal to angle b ٹھیک ہے نا یہ آپ اس کو نیٹ کر کے لکھ لیجئے گا تو خیر میں نے یہاں پہ بس ایک hint آپ کو دیا اس کا reason آپ یہی لکھیں گے دیکھیں angle a کتنا ہے angle a ہے 66 degree اور angle c کتنا ہے 11x تو 11x کس کے برابر آجائے گا 66 degree اور x کس کے برابر آجائے گا 66 degree over 11 تو اس کو اگر ہم simplify کریں تو یہ بنتا ہے 6 degree ٹھیک ہے چونکہ 11 6 time کتنا ہوتا ہے 66 تو اس لیے کیسے یہ بھی problem ہم solve کر لیتے ہیں complete کر لیتے ہیں next question question number 4 وہ آپ سے discuss کرتا ہوں question number 4 جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک parallelogram given ہے find the value of x and y also find mirror angle e h g and mirror angle e f g اب یہ بھی ہم mirror کریں گے معلوم کریں گے یہ angles دیکھیں اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ e g h کون سا angle ہے e g e h g یہ والا angle ہے ٹھیک ہے یعنی اس h angle کی بات کی جاری جو mid میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو e f g angle وہ یہ والا ہے اب دیکھیں یہ دونوں اپس میں equal ہیں ایک تو یہ بات ہم solution میں لکھ لیں گے کہ جو mirror angle h ہے وہ کس کے ساتھ برابر ہے وہ mirror angle f کے ساتھ برابر ہے اچھا دوسری بات ہمیں یہ پتا ہے کہ جو angle f ہے یہ angle e کا supplement angle یعنی ہے یعنی mirror angle f جو ہے وہ equal ہے 180 degree minus 70 degree جو کتنا بنتا 110 degree تو therefore mirror angle h and mirror angle f یہ دونوں کتنے کتنے degree کے آ جائیں گے یہ دونوں جو ہیں وہ 110 degree کے ہیں سکلیر ہوگی بات اب ہم نے دیکھنا ہے x اور y کی values تو for x and y ہم یہ بات نوٹ کرے ہیں کہ in a parallelogram e جو f side یہ congruent ہے اس کے hg side ڈھیک ہے opposite sides are congruent in a parallelogram ڈھیک ہے opposite sides of sides of a parallelogram ڈھیک ہے یہ اس کا reason ہے تو اس کا مطلب ان کی measurements بھی برابر ہے یہ x plus y کے برابر برابر ایک equine ہماری یہ آ رہی ہے اسے ہم equine number one کہہ دیتے ہیں اسی طرح opposite side یہ بھی برابر ہے x minus y 10 یہ آجے second equine اب ہم انہیں solve کرتے ہیں انہیں add کرتے ہیں اگر ہم انہیں add کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ y y سے cancel ہو رہا ہے 2x 28 کے 18 اور 10 28 x 14 x 14 کے برابر آ گیا اب x کی اس value کو put کریں گے ادھر ہم لکھ لیتے ہیں by putting یا using using the value of x in equine number 1 تو 1 میں اس کو use کرتے ہیں x کی جگہ 14 plus y یہ 18 کے therefore y کس کے برابر آجے 18 minus 14 کے this implies y پھر کس کے ایک وال ہے 4 کے x اور y دونوں جو ہم find out کر لیں اس دیگے سے اب next question آرہ ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں question 5 اگر آپ دیکھیں تو اس کی statement کیا ہے کہ in a parallelogram find the value of u w and x also find the value of m and n یعنی جتنے بھی unknowns ہیں اس میں سب کی value ہم find کر نہیں ہے اور اس کی working start کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ لکھیں گے given بلکہ یہاں سے لکھ لیتے ہیں اس کو ریس کر دیتا ہوں میں solution یہاں پہ میں بلاتا ہوں space ہمارے پاس زیادہ آجے گا کہ اس میں ہم لکھتے ہیں given کہ یہ diagram ہے a b c d is a parallel ogram شارٹ form ہے parallel گرام کی therefore اس کے opposite angles equal ہوں گے میر angle a جو ہے اس کے برابر ہوگا میر angle c تو this implies c u degree کے برابر u 65 تو ہمیں یہ پتہ چل گیا دوسرا ہم اس w angle کو نکال سکتے ہیں w angle 180 minus a angle کے برابر ہے چونکہ a سپلیمنٹ angle یہ دونوں سپلیمنٹ angle ہوتے parallel الیلوگرام کے جو same side پہ بننے والے angles ہوتے ہیں therefore w angle آرہا 180 degree minus a 65 degree 180 میں سے 65 کو minus کر دیتے ہیں تو 115 degree آجاتا answer 100 and 15 degree تو یہ آجے گا w angle بتا چل گیا x بھی find کر سکتے x جو ہے وہ corresponding angle a a یعنی کہ mayer angle a جتنا ہے اتنا ہی mayer angle x ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے corresponding angle ہیں therefore x degree 65 degree کے برابر آجے گا یہ بھی calculation ہوگی ہماری اب اسے next جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں v angle کو تو یہ opposite angle ہیں parallel o gram کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں mayer angle w ہے degree میں وہ kis کے برابر ہے وہ mayer angle v کے برابر ہے چونکہ یہ opposite angle ہے parallel gram this implies mayer angle v ہے v degree کہہ دیتے ہیں v degree angle ہے 155 و و و یہ بھی find ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں opposite sides ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا اسے ہم یہ یہ result لکھیں گے کہ mayer side a d وہ کس کے ساتھ برابر ہے mayer side b c کے ساتھ برابر ہے and also جو یہ والی side a b a b اس کی measurement یہ کس کے ساتھ برابر ہے یہ برابر ہے dc کی measurement کے ساتھ اس کا reason کیا یہ opposite sides of a parallel gram اس وجہ سے ٹھیک ہے اب ان کی جو measurements ہیں وہ میں یہاں پہ درج کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو a d ہے اس کی measurement کتنی ہے تو وہ ہے 4 m minus 3 اور وہ کس کے برابر آجے گی bc کے جو کے 9 ہے یہ ایک equine آگی ہماری اسی طرح ab 5n minus 2 ہے اور یہ کس کے برابر آجے گی dc کے جو کتنا ہے 8 تو یہ equine number 2 آجے گی اب ہم equine 1 اور 2 کو الگ الگ solve کریں گے تو 1 سے m کی value مل جائے گی اور 2 سے ہمیں n کی value مل جائے گی اس کی simplification ہے وہ میں سکرین پہ آپ سے share کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کی working جو ہے تاکہ ہم اپنے final answer تک جا سکیں تو دیکھیں from equine 1 یا 1 implies 4m 9 plus 3 کے ٹھیک ہے تو m equal to 9 plus 3 کتنا ہوتا 12 12 اور یہ 4 جا کے divide کرے گا 12 کو m کی value 3 یعنی m جو ہے وہ ہم نے calculate کر لیا 3 ٹھیک ہے اگر ہم equine number 2 کو solve کریں تو equine number 2 سمیں کیا پتہ چل رہا کہ 5 n کس کے برابر آ رہا 8 plus 2 کے 8 plus 2 کس کے برابر ہوتا ہے 8 plus 2 ہوتا ہے برابر 10 کے 10 اور یہ 5 جا کے divide کر دے گا n equal to sorry n equal to 10 divided by 5 therefore n جو ہے 2 n کی value 2 اور m کی value 3 وہ اس ھیک سے ہم find out کر لیں گے تو اس سے یہ exercise اور یہ question ہمارا یہاں ہو جاتے ہیں